ایک لمحے کے لیے اس بچی کو دیکھیں اس کا نام ہے انیبہ اور عمر ہے تیرہ سال اور یہ دوسرا بچہ جو ہے یہ اسی انیبہ بیٹی کا بھائی ہے اور اس کا نام آیان ہے عمر اس کی ہے گیارہ سال ہوتا کچھ یوں ہے کہ گزشتہ روز ایک مسنگ الیرٹ آنا شروع ہوتا ہے اور وہ مسنگ الیرٹ دیکھتے ہی دیکھتے ڈیجٹل میڈیا پر چھا جاتا ہے اس مسنگ الیرٹ میں دست بستہ درخواست کی جاتی ہے کہ خدارہ کسی کو بھی یہ بچے ملیں تو برائے کرم قریبی تھانے میں اطلاع دیں اور یہ بچے نورت نازم آباد ایچ بلوک کراچی کے رہائشی ہیں اطلاعات کے مطابق یہ دونوں بچے رات بارہ بجے اپنے گھر سے برگر لینے نکلے تھے اور ان کے ساتھ کوئی بڑا موجود نہیں تھا اسٹوری میں ایک ڈیویلپمنٹ آتی ہے لوگوں نے ظاہرے بچے سانجھے ہوتے ہیں اور محبت انتہا کی ہوتی ہے کسی بھی شخص کوئی بھی شخص ایسی چیز دیکھے گا تو ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے اپنے بچے آنے لگیں گے اور وہ آبیسلی اس کو شیئر کرے گا آگے لوگوں تک پہنچائے گا اس میں ڈیویلپمنٹ آتی ہے کہ جناب یہ بچے اغوا ہو چکے ہیں اور ان بچوں کو اغوا کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بدبخت رزیل انسان جو ہیں وہ غیر ملکی نمبر سے کال کر کے فیملی سے تعوان مانگ رہے ہیں اور تعوان دس لاکھ روپے کا تعوان ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ دس لاکھ روپے پہنچائیں فلا جگہ پر اگر نہیں پہنچائیں گے تو یہ بچے اپنی جان سے جائیں گے ایونچولی اس میں ایک اچھی پیشرفت ہوئی ہے جس کو میں اپریشیٹ بھی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سندھ پولیس اور رینجرز سندھ کی جوائنٹ ایفورٹ ہیومن انٹیلیجنس کو استعمال کیا جاتے ہیں جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جاتے ہیں اور ریکارڈ وقت میں ریکارڈ وقت میں ان دونوں بچوں کو الحمدللہ سمہ الحمدللہ ریکاور کر کے فیملی کے سپرد کیا جاتے ہیں ان کو اغوا کرنے والے اغوا کر لوگ جو ہیں وہ ابراہیم حیدری جو کہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں غربت پسماندگی شدید ہے اور یہ سندھ گورنمنٹ کی پاکستان گورنمنٹ کی نالائکی کی مو بولتی ثبوت ہے اور اس کو پاکستان کے چہرے پر سلمس کے حوالے سے ایک بدنما داک کے طور پر جانا جاتا ہے زیادہ تریاں مچہرے اور ماہی گیر لوگ ہیں اور وہاں بچوں کو چھوڑ کر یہ فرار ہو جاتے ہیں سندھ رینجرز اور سندھ پولیس لیکن سیکھنے کا سبق اس میں کیا ہے کہ بھائیہ ماں اور باپ عزیز و کارب رشتہ دار بچوں کو ایک لمحے کے لیے بھی جب یہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کے بڑے ٹینٹرمز ہوتے ہیں ماں باپ آبویسلی تھکے ہوتے ہیں ماں گھر کا کام کر کے باپ باہر کام کر کے اب تو ماں بھی کام کر رہی ہوتی ہیں تو اپنے بچوں کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظر سے دور نہ ہونے دیں یہ دس لاکھ روپے ان کی کوئی ورث نہیں ہے لیکن ان بچوں کی ورث ہیں ایک لمحے کے لیے انیبہ اور ایان کا چہرہ دوبارہ سے دیکھیں آپ کے بچے بھی اتنی پیار ہیں آپ کے بچے بھی اتنی خوبصورت ہیں اور کسی بھی ماں باپ کے دل میں ایک لمحے کے لیے پنجابی میں کہتے ہیں کہ کھو پڑتی ہوگی یہاں سے یہاں سے پکڑا جاتا ہے اپنی اولاد کے حوالے سے سوچ کے بھی تو پلیز for god's sake ہر دفعہ ادارے اس بہتر انداز میں کام نہیں کر پاتے اور اپنے بچے آپ کا ذمہ داری ہے پہلی ان کا تحفظ کرنا اور اگر آپ تحفظ میں ناکام ہوتے ہیں تو obviously اداروں کا امتحان شروع ہو جاتا ہے so i beg everyone every parent کہ بھائی اپنے بچوں کا خیال رکھیں اور ان کو اپنی نظر سے دور نہ ہونے دیں آپ تھکے میں آپ پریشانی میں آپ کسی عذیت میں آپ کسی تکلیف میں doesn't matter what matter is کہ آپ کے بچے بہت قیمتی ہیں once again thumbs up to rangers sindh and sindh police اجاز چاہیں گے السلام آپン ہیں موسیقی